بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بارہ جنوری دو ہزار اکیس منگل کا دن اور چلتے ہیں سعودی عرب کی لیگل خبروں پہ قطر ائرویز کی پہلی پروازے ریاض پہنچی سعودی دارال حکومت ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ قطر کی پہلی فلائٹ پہنچ چکی ہے ریاض سے سعودی عرب کے لیے پہلی پروازے دوہا کے لیے روانہ ہوئی الاخباریہ کے مطابق سعودی عرب ائر لائن سعودی عرب دوہا قطر کے لیے ہفتے میں سات پروازے چلائے گی یہ پروازے مسافروں کو ریاض اور جدہ سے دوہا لے جائے گی اور وہاں سے مسافروں کو بادشاہی لائے گی خبر چوبیس کے مطابق دوہا سے ریاض جانے والی پروازے میں دوہا میں مسافر اس وقت خوش نظر آ رہے ہیں جب وہ دوہا ائرپورٹ پہ ایمیگریشن آمال مکمل ہونے کے بعد تیاری میں سور ہوئے الکطریوں نے اپنے ویب سائٹ پہ مسافروں کی تصویر شیئر کی الکطریوں نے کہا ہے اپنے بیان میں کہ وہ دوہا سے ریاض کے لیے روزانہ پروازے چلائیں گے جدہ اور دمام کے لیے پروازے بھی جل شروع کی جائیں گی عمرہ کمپنی نے ویزا کے خلاف ورزی پر پانسو چالیس کو معتل کر دیا سعودی عرب میں حج و عمرہ قومی کمیٹی کے سبق چیرمین سعید القریشی نے کہا ہے کہ پانسو چالیس عمرہ کمپنی ویزا کے خلاف ورزی کی وجہ سے معتل کر دی گئی ہیں فلال عمرہ کے تکبیرن سو کمپنیوں معصر نے اور انہیں کام جاری رکھنے کے ہدایت دی گئی ہے الوطن الاخبار سے گفتگو کرتے ہوئے سعید القریشی نے کہا ہے کہ عمرہ کمپنیوں کو خسارہ لاکھو ریال تک پہنچا ہے انہوں نے ویزا سسٹم کے خلاف ورزی الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عمرہ کمپنیوں پر عمرہ کی حجاج کو پچیس ہزار ریال کا جرمانہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمرہ کمپنیوں کے معتل کی وجہ سے دس ہزار افراد اپنے ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں ہر کمپنی نے بیز فیلڈ ورکر اپنے ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں ہر کمپنی نے انہیں ائرپورٹ، بندرگاہ، بورڈر، چوکیو، ہوتل اور دفتر میں تاعت کیا گیا ہے جبکہ 800 سے زیادہ آفیس ورکر، مینجر اپنے ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں منگل سے چار مزید شہروں میں ٹریفک لائن بند ہوں گی سعودی محکمے ٹریفک نے انتباہ کیا ہے کہ بارہ جنوری باروز منگل سے چار علاقوں میں ٹریفک لائن میں ہونے والی تبدیلیوں کے خلاف ورزیوں کے از خود انتراغی کی جائے گی ایمرجنسی ویب سائٹ کے مطابق محکمے ٹریفک نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے منگل سے تابق، نجران، القسیم اور ہیل میں لائن کی خلاف ورزیوں کے از خود انتراغی کی جائے گی یاد رہے کہ محکمے ٹریفک نے دسمبر دو ہزار بیس میں مکہ، مدینہ، آسر، حدود، شمالیہ اور القوارت، قدگار نظام سے لائن تبدیلی کے خلاف ورزی ریکارڈ کرنے کا آمال شروع کیا تھا محکمے ٹریفک نے یہ راستہ راہ گروہ اور ڈرائیوروں کو تیز رفتار ڈرائیوروں کو خطرناک سپیڈ سے بچانے کے لیے اٹھایا تھا غیر ذمہ دارہ ڈرائیوروں کو روکنے کے لیے محکمے ٹریفک نے یہ اقدمہ اٹھایا ہے قبل محکمے ٹریفک نے کہا تھا کہ لائن کی تعمیل نہیں کرنے والے ڈرائیوروں پر ٹریفک کا معطلی کے خلاف ورزی کرنے اور رہ گروہ کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے الزامات ڈالے جائیں گے کار کی کھڑکیوں کو توڑنے کے الزام میں گرفتار سعودی عرب ریاض پولیس نے کہا ہے کہ دو سعودی شہریوں کے معدد چوری کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا سعودی خبر رساء ایجنسی کے مطابق ترجمان خالل الاکدریس نے بتایا کہ انٹی کرائم فورس کے مقامی افراد اور غیر ملکیوں کی شکایت کے بعد مجرموں کی شناک کر لی گئی ہے مقامی افراد نے کار کی کھڑکیوں کو توڑ دیا اور نقدی اور قیمتی سمان چوری کر لیا انہوں نے پچاس ہزار ریال چوری کیے ترجمان نے بتایا ہے کہ دونوں تحویل لے لیے گئے ہیں اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے دونوں کو سرکاری تحویل میں بھیج دیا گیا ہے لوٹ مار میں ملوس تین غیر ملکیوں گرفتار بارہ لاکھ ریال برامت سعودی عرب میں ریار پولیس نے کہا ہے کہ غداموں تجارتوں مرکز میں وارداتے کرنے والے تین غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا سعودی خبر رسائی ایجنسی اس پی اے کے مطابق ریار پولیس کے ترجمان خالر الکدریس نے مجرموں کے قبضے سے بارہ ملین ریال برامت ہوئے ہیں یہ تینوں افراد کو تعلق پاکستان سے ہے وہ کونیوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگی بتا رہے تھے ترجمان نے کہا ہے کہ چوروک کو دکان اور غداموں کے تعلے توڑ کے اس کا سمان چوری کرتے اور قیمتی سمان چوری کرتے تھے تینوں کو کسٹیڈی میں لے لیا گیا ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آرش درج کی گئی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کریے شیئر کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ایسے ہی لیٹس ویڈیو اور نیوز دیکھنے کے لیے تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ